ہیلو فرنڈز جیسا کہ آپ کو کریکشن کی ڈیٹ واپس سے ہم بتا دیتے ہیں انیس جنوری سے لے کر کے ستائیس جنوری کی ڈیٹ جو ہے کریکشن کی دی گئی ہے تو چلی ہم نوٹس پہ چلتے ہیں آپ کو وہاں سے پھر سے چیزوں کو ایکسپلین کر دیتے بتا دیتے ہیں جیسا کہ بہت سے سٹوئنٹس ہمارے پریشان ہیں تو چلی چلتے ہیں نوٹس کی طرف تو دیکھیں ہم نوٹس کی طرف آگئے ہیں اس میں آپ کو ہم بتا دیتے ہیں یہ والا جو پوائنٹ ہے مین پوائنٹ آپ کو بس بتائیں گے ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہے بس مشکل سے دو سے تین منٹ کی ہوگی تو یہ ففٹین والا جو مین پوائنٹ ہے اس میں یہ آپ کو دیا ہوا ہے کہ جو ڈیٹا آپ کا اسٹیٹس میں شو کیا گیا ہے اس کو ٹھیک کیا جانا یعنی کہ اس کو جو کریکشن ہوگا اس کی جو ڈیٹ ہے وہ یہاں پہ دکھائی گئی ہے اس کی جو ڈیٹ کی پہلے والی تھی یہ والی تھی لیکن اب جیسا کی ڈیٹ بڑھ گئی ہے اب جو ڈیٹ آئے گی انیس جنوری سے لے کر ستائیس جنوری دوہزار تیس تک رہے گی کریکشن کی ڈیٹ یہ چیز اس میں دی گئی ہے پھر اس کے بعد اگر ہم نیچے چلتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسکالرشپ ہے وہ کب تک آئے گی تو چلی ہم نیچے چلتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کب اسکالرشپ آئے گی تو ہم نیچے آگئے ہیں اور یہاں پہ چیزیں آپ کو شو کر رہی ہیں تو جو لوگ نئے ہیں اس چینل پہ وہ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں 21st والا پوائنٹ دیکھیں دیکھیں اس میں لکھا ہوا جنپت استریہ ویبھاگی ادھکاری کے ڈیجیٹل سگنیچر سے لاک ڈاٹا کے آدھار پر کوشاگار کے ای پیمنٹ کے تحت پی ایف ایم ایس جو پی ایف ایم ایس ہوتا ہے بہت سے لوگ پی ایف ایم ایس پہ آپ نہ چیک کرتے ہوں گے جن کو پتا ہوگا جیسے تھرڈ سمیسٹر کے سٹوئنٹ جو ہیں تھرڈ یئر کے سٹوئنٹ جو ہیں ان کو یہ چیزیں پتا ہوتی ہیں وہ چیک کرتے رہتے ہیں تو آپ کا جب پی ایف ایم ایس پہ پہنچتا ہے تب جا کر کے وہاں شو کرتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو آدھار لنک کھاتا ہوگا بینک ایکاؤنٹ ہوگا آدھار سے لنک ہوگا بینک میں سیدھے کھاتے میں سیدھے دھنراشی انترت کیا جانا یعنی کہ سیدھے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اسکالرشپ کے جو پیسے ہیں وہ بیس مارچ دو ہزار تئیس تک آ جائیں گے یعنی کہ دس مارچ کے بعد آنا شروع ہو جائیں گے اور وہ کب تک آئیں گے بیس مارچ تک آ جائیں گے یہ اپریل بھی ہو سکتا ہے کہ دس مارچ سے آنا سٹارٹ ہو جائے اور وہ آتے آتے اپریل کے منت تک میں آ جائے گا اگر جن کا اپریل کے منت میں نہیں آیا ہے تو نیکسٹ منت میں والا جو ہوگا وہاں سے اسکالرشپ نہیں آئے گی مارچ سے لے کے اپریل کے منت میں اسکالرشپ سبھی اسٹوینٹس کی آ جائے گی سبھی اسٹوینٹس اپنا اسٹیٹس ریگولرلی چیک کرتے رہیں گے کیونکہ اسٹیٹس میں بھی بہت سارے بدلاؤ ہوتے رہتے ہیں جیسے اسٹیٹس کچھ نیا آئے گا کچھ اپڈیٹ ہوگا ہم آپ کو انفارم کر دیں گے بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی شکریہ